مکہ منتری یوگی آدھتناتھ ان کھلانیوں کو مالا مال کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے لکھنوں کی ٹیم اس مقابلے کو کس کے دم پر جیتی ہے مارکاز اسٹوینیز نکولس پورن یا پھر آئیوش اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو لکھنوں نے آر سی بی کو ایک وکٹ سے ہرا کر جیت لیا میچ اس جیت کے ساتھ ہی لکھنوں کی ٹیم انکتالکہ میں شیش پر آ گئی ہے پہلے پلے بازی کرتے ہوئے آر سی بی نے دو وکٹ پر دو سو بارہ رن بنائے تھے اس کے جواب میں لکھنوں نے نو وکٹ ہو کر دو سو تیرہ رن بنائے اور میچ جیت لیا اس میچ میں آر سی بی نے پہلے پلے بازی کرتے ہوئے شاندار پردرشن کیا ویراٹ کوہلی نے چوالیس گینوں میں ایک سٹھ گلین میکس وین نے انتیس گینوں میں انسٹھ اور کپتان فاف ٹو پلیسز نے چھیالیس گینوں میں ناباد اناسی رن بنائے وہیں لکھنو کے لیے مارک وڈ اور امیت مشرا نے ایک ایک وکیٹ لیا اس کے جواب میں لکھنو کی شروعات بہت خراب تھی 23 رن پر ٹیم کے تین وکیٹ گر گئے تھے اس کے بعد مارکس اسٹوینیس نے 30 گیندوں میں 65 رن کی پاری کھیلی لکھنو کی میچ میں واپسی کروائی اس کے بعد نکولاس پورن نے 19 گیندوں میں 62 رن بنا کر اپنی جیت کو قریب لادیا حالانکہ 17 اوور میں وہ آؤٹ ہو گئے لیکن 19 اوور میں آئیش بدونی بھی ہٹ وکیٹ ہو گئے اس کے بعد آخری اوور میں پچھلے بلے بازوں نے لکھنو کو جیت دلائی آخری گیند میں آوش خان نے بائی کا ایک رن لیا اور یہی ہر جیت کا انتر ثابت ہوا ایسے میں لکھنو کی جیت کے بعد یوگی عدیتناتھ نے لکھنو کے کھلاڑیوں کو مالا مال کیا دراصل لکھنو کی جیت کے بعد اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتناتھ نے لکھنو کی ٹیم کو جیت کی بتائی دی ساتھ میں لکھنو کی کھلاڑیوں کو مالا مال بھی کیا جہاں پر یوگی عدیتناتھ نے سب سے پہلے اعلان کیا ہے کیونکہ انہوں نے 30 گیندوں پر 65 رن کی اویس پوٹک پاری کھیل کر جیت کی نیو رکھی تھی اس کے علاوہ ویس پوٹک بلے باز نکولیس پورن کو ان کو توفانی بلے بازی کے لیے دو کروڑ روپے نگا دی نام دینے کا اعلان کیا ہے جہاں پر نکولیس پورن نے ٹیم کو جیت دلانے کے لیے انت تک لے جانے کا کار رکھیا جہاں انہوں نے 19 گیندوں پر 62 رن کی تابر توڑ پاری کھیلی اس کے علاوہ مکہ منتری یوگی عدیتناتھ نے آیوش کو ان کی چھوٹی ایوہ مہتوپونڈ 30 رن کی پاری کھیلنے کے قارن ایک کروڑ روپے نگا دی نام دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ مکہ منتری یوگی عدیتناتھ نے سب سے تیز بلے باز روی بشنوئی کو بہت مہتوپونڈ طریقے سے رننگ بٹوین دا وکٹ بے حصہ ہونے کے قارن ایک کروڑ روپے نگا دی نام دینے کا اعلان کیا ہے اور اسی طریقے سے پوری ٹیم سے آگے پردرشن کی امید کیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے لکھنو کی جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد